آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں حالات چل رہے ہیں جس میں نہ آئین کی کسی کو پرواہ ہے نہ قانون کی کسی کو پرواہ ہے نہ کسی کو روایات اپنا کلچر طور طریقے سب کچھ ایک جنگل کا قانون اپلیکیبل ہے یا اس وقت رائے جو الوقت ہے جس میں جس کا جو بھی جی چاہتا ہے وہ قانون میں اس طرح کو اپنی طرف سے اس کو انٹرپیٹ بھی کرتا ہے اور اپنے قانون بھی بناتا ہے دیکھیں اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی لوگ جنہوں نے اس ملک کے لیے کچھ کیا کرنا چاہا ان کی مثال بنائی گئی عبرت ناک مثال بنائی گئی ان کو زلیل کیا گیا ان کو ایک ایسے طریقے سے ہٹایا گیا ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا کہ آئندہ کوئی یہ جررت نہ کر سکے جلدی میں دو تین مثالیں اگر آپ کو میں دے دوں ذلکار علی بھٹو جنہوں نے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی انہوں نے ملک میں ملک کے عوام کو ایک سیاسی شعور دیا اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے تہتر کا آئین اس ملک کو دیا جو کہ متفقہ طور پر پاس ہوا تھا وہ الگ بات ہے کہ آج انہی کے نواسے بلاول بھٹو کلہاری لے کر اور اس آئین کی جو روح ہے اس پہ کاری ضرمیں لگا رہے ہیں اور مدعی بن گئے ہیں اپنے نانا کے آئین کی جو حرمت ہے اس کو پاش پاش کرنے میں اس کے بعد اگر ہم لے لیں ڈاکٹر قدیر خان جنہوں نے کہ اس ملک کو دفاعی طور پر ایک ناقابل تخصیر بنایا ان کے ساتھ کیا کیا گیا اور اب ایک ایسا شخص جو کہ اس ملک میں اس ملک میں ہمیشہ عالمی سطح پر مقامی سطح پر ملک کے لیے عزت وقار لایا چاہے وہ ورلڈ کپ کی صورت ہو چاہے اس ملک میں ایک حقیقی آزادی کا شعور دینے والا وہ شخص جس نے کہ اپنی مقبولیت کو استعمال کیا عوام کی فلاہ کے لیے غریبوں کی فلاہ کے لیے جس نے شوکت خانم جیسے اسپتال بنائے جس نے یونیورسٹیاں بنائی جس نے ایک القادر ٹرسٹ کے تحت ایک ایسی یونیورسٹی بنائی جو کہ ہمارے ملک میں سیرت نبوی پہ تحقیق کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے انہوں نے ہمیشہ قانون اور آئین کی بالدستی کی بات کی ہے عمران خان نے اور وہ ہم اس ملک کو وہ اور ان کی پارٹی ایک ایسے اس میں ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں جس میں کہ اس ملک میں آئین ہو قانون ہو تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے دیکھیں ریاست کا کام ہوتا ہے لوگوں کی عزت مال جان کی حفاظت کرنا جنگل کے قانون میں یہ نہیں ہوتا جو کہ آج کل رائج ہے تو جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے جس کی کہ زیادہ تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ایک اور قانونی پہلو بھی ہے جو کہ ابو ذر نیازی اس کو آپ کے ساتھ مختصرا آپ سے آپ سے شیئر کریں گے کہ خان صاحب کے ساتھ جو بھی دیکھیں ایون جنگ میں بھی قوانین ہوتے ہیں جنگ میں بھی ایک خاص طور طریقے سے چیزوں کو کیا جاتا ہے جس میں بڑوں کے بڑوں کے بچوں کے خواتین کے ان کے حقوق ہوتے ہیں اور وہ حقوق عالمی سطح پر ریکنگنائزڈ ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے خان صاحب کو جیل میں ایک ڈیت سیل میں رکھا گیا ہے سولیٹری کنفائنمنٹ کی گئی ہے ان کو ملاقاتوں میں بڑی مشکلات آتی ہیں لوگوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ ان کے اپنے بچوں کے ساتھ بات نہیں کرنے دی جا رہی جو کہ جیل منویل کے مطابق ہے عدالتوں نے اس پہ کئی فیصلے دیے ہیں لیکن کوئی اگر عدالت کا فیصلہ مانے تو جس طرح سے عدالتوں کے فیصلوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے وہ ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کی ڈیسیشنز میں بھی کہ اس کو کوئی مان نہیں رہا جب ایسی صورتحال ہو تو آپ بتائیں کہ یہ ملک کس طرح سے اس ملک کے عوام کس طرح سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں نہ ان کو جان کی گیارنٹی ہے نہ مال کی نہ عزت کی تو ایسی صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ ان کی بیگم بشرا بی بی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل غیر سیاسی خاتون ہیں لیکن اگر خواتین کو بھی فیملیز کو بھی اس طرح سے ایک ظلم اور جبر کا نشانہ بنائے جائے گا جالی مقدمات خان صاحب پہ ان کی وائف پہ اور ان کی زمانت میں بھی روڑے جو کہ قانونی طور پہ ان کا حق ہے جس طریقے سے اس پورے ان کے کیس کو لیا جا رہا ہے جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر تو قانون اور آئین کی پاسداری نہیں ہوگی نہ تو یہ ملک چل سکتا ہے نہ اس کے ملک کہ عوام خوشحالی دیکھ سکتے ہیں اور یہی ایک جو حکمران طولہ جو کہ ایک ایسی سفر پہ نکلا ہے کیونکہ یہ سیاسی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ عمران خان کا مقابلہ کر نہیں سکتے ہیں اس لیے یہ ایسے اوچھے ہت گنڈوں پہ اتر آئے ہیں کہ جس کا کہ سیاسی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی آٹھ فروری کو جو ہوا وہ عوام نے دیکھ لیا عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا اب عوام کے منڈٹ کی اگر کوئی عزت نہیں کرے گا اور عوام اس ملک کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز اگر ان کی بات سنی نہیں جائے گی تو آپ آپ بتائیں کہ اس ملک میں کبھی سیاسی استعقام یا سٹیبلیٹی آ سکتی ہے نہیں آ سکتی اس کے ساتھ ہی